جی تو دوستوں کیسے آپ ایک نئے ویلوگ میں آپ کو آج ویلکم کرتے ہیں تو بائیز آج ہم بات کریں گے آپ کو کراچی کی تو اگر آپ کراچی گئے ہیں کبھی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کراچی کے اندر لوگ کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں کس طرح سے رہتے ہیں تو ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی والے ہر لفظ کے ساتھ جو ہے وہ آگے واؤ لگاتے ہیں ہیں واو یا ڈبلیو لگاتے ہیں انگلیش میں کہیں تو لائک بریانی بریانی یار آج بریانی بریانی بنا لیتے ہیں ابھے بھائی کسی نے روٹی بوٹی کھائی ہے جیسا کہ برگر برگر پراتھا براتھا بوتل بوتل یار کوئی چائے بھائے پلا دو بھائی چائے بھائے یا موبائل موبائل یار ابھے بھائی پاگل باگل تو نہیں ہو گیا کیا ابھے بھائی خیر بہر ہے نا تیرے کو ایک اور ورڈ بھی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے کراچی میں ابھے ابھے بھائی اس میں کوئی تنقید والی بات نہیں ہے بہت مزے کی بات ہے مطلب آپ ایک دوسرے سٹی میں جب آپ جاتے ہیں وہاں کی ایک لوکل لینگویج سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے کہ ایک ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہا تھا اوبر پہ تو وہ تو اپنی امی کے ساتھ بھی لفظ ومی لگا دیتے ہیں تو جیسے وہ بات کرنا تھا مجھے کہا تھا کہ سلمان بھائی ہم اس طرح سے وہ ترسہ پہلے وہاں پہ گئے کچھ سیر کرنے تو امی ومی بھی ہوا کرتی تو امی ومی کو بھی ساتھ لے لیا تو مطلب یہ لفظ جو ہے وہ واو ان کے لیے استعمال کرنا ان کے لیے ایک نورمل ہے لیکن ہم جیسے لوگ جو یہاں سے اپنا پنجاب سائٹ سے وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کو میں نے تو بہت انجوائے کیا نا زیادہ تر لوگ جو ہے وہ وہاں پہ اردو سپیکنگ ملتے ہیں اور ایک سب سے انٹرسٹیٹ چیز جو میں نے دیکھی وہاں پہ جو بائیکس ہوتی ہیں کراچی میں جو بائیکس استعمال ہوتی ہیں میں ابھی کوشش کروں گا یہاں پہ ایک پکچر ایڈ کروں گا کہ آپ وہ دیکھیں وہ چاہے پرانی بائیک ہے چاہے نئی بائیک ہے ویسے تو کراچی میں پھٹیچر اور پرانی بائیکیں استعمال کی جاتی ہیں سنیچنگ کے ڈر سے لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ چاہے نئی بائیک ہے کسی کے پاس چاہے پرانی بائیک ہے انہوں نے بائیک کے اوپر ایک بہت بڑا کور چڑھایا ہوتا ہے جو اس کے انٹو انٹ اس کی بائیک کی بیک سیٹ سے لے کے تو اس کی جو فیول ٹینک ہوتا ہے اس کے اوپر تک اور نیچے اس کے جو سائیڈ پہ اس کے جو ٹاپے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی لگا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح کے کورز وہاں پہ ایک نارمل سی بات ہے کوئی آپ کو سو بائک میں سے ایک بائک ایسی نظر آئے گی جس کے اوپر وہ والا تھیلہ نہیں چڑھا ہوگا تو یہ بھی بڑی انٹرسٹڈ چیز ہے ویلوگز بنانے کی بڑی کوشش کرتا تھا میں لیکن مجھے ہمیشہ گھر سے یہ کہا جاتا کہ موبائل لے کے آپ سے نہیں نکلنا تو موبائل سنیچنگ کا بہت زیادہ ڈر کراچی میں آج بھی ہے کوئی پتہ نہیں کہ کبھی بھی آپ سے موبائل چینگ لیا جائے اس طرح موبائل سنیچنگ بائک سنیچنگ اور بھی بہت سارا گن پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ بارداد جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے کراچی میں آپ کی تپش کبھی بھی زندہ کی جا سکتی ہے تو تپش زندہ کرنے کے معاملات جو ہیں کراچی میں عروج پہ ہیں پان گھٹکا ماوہ چھالیا یہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ چائے پینے گئے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ چائے بہت زیادہ چائے پینے کا مون نہیں ہے تو وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کہا یا دو کٹ دینا دو کٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو سمال کپ چائے کے آپ کو ملیں گے یا ایک ایک کپ جو ہے وہ مطلب ایک بڑے والا کپ جو ہے اس کو دو چھوٹے کپ میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں یا دو کٹ لائیے گا بھائی شام کے وقت کراچی میں جو تھنڈی ہوایاں چلتی ہیں اگر آپ کسی فلیک میں رہتے ہیں اور آپ فورت یا فیفت فلور پہ ہیں تو جو انجوائیمنٹ آپ کو وہاں پہ ملے گا وہ آپ کو اور کسی سٹی میں نہیں ملے گا نہاری بہت مزے کی ہوتی ہے وہاں پہ وہاں پہ کباب بہت مزے کے ملتے ہیں بن کباب بہت لوگ کھاتے ہیں شوک سے بہت مزے کے ملتے ہیں اور ناشتے میں حلوہ پوری چنے اور پراتھے اور ملائیاں اور اس طرح کی جتنی بھی وہاں پہ ہولڈ ہے وہ پتھانوں کے پاس ہے بہت سارے ہوتیلز ہیں وہاں پہ پتھانوں کے پاس جو پوری جناب ابو تاب سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ سٹنگ ارینجمنٹ بہت بڑی ہوتی ہے اور لوگ اسی طرح وہاں پہ جناب صبح کا ناشتہ جو ہے حلوہ پوری بہت شوک سے کھاتے ہیں وہ حلوہ بہت مزے کا تھا میں نے ایک بار لیا دیسی گھی کا بنا ہوا وہ حلوہ کمال کا تھا اگر آپ بنس روڈ پہ چلے جائیں تو وہ پوری فوڈ سٹریٹ بہت زبردست وہاں کی ربڑی بہت مزے کی ہے وہاں کے وہ دھاگے والے کباب بہت مزے کی ہیں وہاں پہ آپ کو بہت طرح کی جو ہے وہ سویٹ ڈیشز بھی ملیں گی اور باربیکیو بھی ملے گا اور بہت ساری وہاں کی فیمس ڈیشز جو کراچی میں زیادہ لوگ کھاتے ہیں سپائس بہت زیادہ کھایا جاتا ہے کراچی میں سپائس کے بغیر کوئی چیز وہاں پہ لوگ نہ آپ کو کہیں پہ سرف کرتے نظر آئیں گے نہ کھاتے نظر آئیں گے کیونکہ سپائسی بہت پسند ہے کراچی والوں کو جب کبھی دوپیر میں وہاں پہ گرمی اور حبس ہوتی ہے تو یقین کریں کہ آپ کو پانچ منٹ کے اندر آپ اگر گھر سے نہاد ہو کے فریش ہو کے نکلیں تو جسٹ فائیف منٹ کے اندر آپ کی حالت ایسے ہو جائے گی جیسے سارا دن آپ نے ایک کئی کے کام کرنے والا جو مزدور ہوتا ہے اس کی طرح آپ کو پسینہ اور برا حال آپ کا ہو جائے گا اگر وہاں پہ گرمی میں آپ چلے گئے ہیں اور حبس میں چلے گئے ہیں کراچی سے آگے منوڑا بیچ کی سہر کرنے چلے گئے ہیں اور ادھر آپ سمندر میں نہاتے رہے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کو تقریباً بیس کم از کم بیس اور زیادہ سے زیادہ آپ کو تیس دن چاہیے کہ آپ کا جو رنگ اوریجنل تھا جو آپ نے وہاں پہ نہا کے اور پھر دھوپ سے اپنے آپ کو جلا لیا وہ بیس سے تیس دنوں میں وہ ریکاور ہوگا آپ کا کلر تو دوستو اس میں ایسی ذرا بھی کوئی بات نہیں یہ جس میں کراچی والوں کا کوئی مزاک اڑایا جا رہا ہو بلکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا جو آپ سے شیئر کرنا اس میں مقصد تھا اور کسی دوسرے سیٹی میں جو اب آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو انٹرسٹنگ ورڈز ملتے ہیں لینگویجز کے تو وہ آپ کو بتانا مقصد تھا اس میں بالکل بھی کسی کی دل ازاری یا اس طرح کی کوئی بات ذرا بھی نہیں ہے جسٹ فور دی انفرمیشن یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور کراچی کے تمام دوستوں سے مازد کے ساتھ کہ اگر ان کو یہ جو میری ویڈیو ہے اس میں کوئی اتراز ہو یا کوئی ایسی بات جو ان کو بری لگی ہو اوورال بہت اچھا ایکسپیرینس رہا کراچی کے لوگوں سے بہت اچھی ملاقاتیں رہی اور بہت ہی عزت کرنے والے لوگ ہیں کراچی کے تو دوستوں اس ویلوگ میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ